موسیقی اس اس طاق میں جانچنے کی صورت میں تھا کہ ہے کوئی کہتے ہیں اسی میں ایک بڑی خاتون بڑا مشہور واقعہ ہے ایک بڑی خاتون گھر کی چھت پہ سے دیکھ رہی ہے جو ہی نظر پڑی جلدی سے گھر کے اندر جو کھانے کا سامان ہے جو کپڑے ہیں کچھ چیزیں ہیں کٹھا کر کے اور سیدھا اس کافلے والے کے پاس آتی ہے اور ان کی خدمت میں پیش کرتی ہے حضرت سیدنا زینب استثفار کرتی ہے کہ یہ کون عورت ہے جو آج اس حجوم میں اپنی محبت سے اپنی خدمت کو پیش کر رہی ہے اس خاتون کو ذرا قریب کر دیجئے قریب آئی اے بی بی کیا تم ہمیں جانتی ہو اس نے سر ہلائے میں جانتی نہیں پھر حضرت سیدنا زینب فرماتی ہے کہ اے بی بی پھر کیا سوچ کر کے جو ہے یہ سامان یہ تعام یہ کپڑے لے کر کے تم آئی ہو ہمارے پاس تو وہ بی بی کہتی ہے میں جانتی تو نہیں میرا بچپن مدینے میں گزرا ہے میں خادمہ خاص اپنے بچپن میں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ کی رہی 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 جب آپ حالت بیماری میں تھی تو اس بیماری میں ایک دن میں نے ان سے خدوت میں دعا کے لئے کہا اور کہا کچھ نصیحت فرمائے اللہ اکبر تو حضرت سیدنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر رحمت اٹھاتی میری طرف دیکھ کر کے کہتی ہے کہ اے بیٹی پس ایک بات کہتی ہوں جب تجھے کبھی کوئی قیدی نظر آئے تو اس کو خالی ہاتھ مت چھوڑتا اس کی مدد ضرور کر لے آج جب میں نے اپنے گھر کی چھت پر سے دیکھا تو یہ دعا میں کب سے لے کر کے بیٹھی کہ کب ایسا وقت آئے کہ میں وہ خدمت پیش کر لوں آج وہ وقت آیا میں جلدی سے وہ سامان لے کر تیری بارگاہ میں تیری طرف دوڑتی ہویا اب حضرت سیدنا زینب کیا فرماتی ہے اے بی بی تیرا نام کیا ہے تو وہ فرماتی ہے مجھے فضا کہتے ہیں پھر حضرت زینب فرماتی ہیں کہ اے فضا آج جو تو خدمت کر کے آئی ہے اب میں تجھے کہتی ہوں کہ آج جو مجھ سے مانگتی ہو مانگ لے میں تیری کیا خدمت کر سکتی اب حضرت فضا کیا کہتی ہے کہنے لگی اے بی بی میں جانتی نہیں جب میں مدینہ چھوڑ کے آئی تھی بڑی چھوٹی سی تھی اور اس وقت میں اپنی آنکھوں سے حسنین کریمین کو دیکھا کرتی حضرت زینب کو دیکھا کرتی تھی بس خواہش یہ ہے کہ اس آنکھوں سے ایک دفعہ پھر ان چہروں کو میں دیکھ لوں اللہ حضرت سیدنا زینب نے کہا اے بی بی تیری دعا قبول ہو گئی ہے اگر زینب کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو حضرت حسین کو دیکھنا ہے تو نیزے کی طرف اپنی نظر کو دوڑا اے دوستان مفترم وہ دعا جو خدمت کا انداز تھا بس اس خدمت نے اس کو ہمیشہ جھوڑے رکھ یہ جو تاریخ ہے کہ قیامت تک اپنے آپ کو دوراتی رہی یہ جو فکر حسین ہے یہ ہر عاشق کے اندام سے رب کائنات جب وقت آئے گا میرے حسین کی فکر کو زندہ فرماتا رہے گا رب کائنات کی بارکہ میں کہ اے اللہ بس جب بھی کوئی دین کی خدمت کا وقت آئے ہمارے اس ناتوان جسم اور اس ہاتھوں سے بھی اللہ تو کوئی خدمت لے لے اور وہ خدمت کل قیامت کی دن بارگاہ مصطفیٰ میں نظر رحمت کا سبب بن جائے